ہلو دوستوں تو کیسے ہیں آپ سب آج کی کہانی کا شرشک ہے گاؤں سے سہر کی اور ایک انوکھی کہانی بہت سمیہ پہلے کی بات ہے ایک کسان تھا جو کہ اپنے گھر پر ہی رہتا تھا اور خوش نہیں تھا اس کی خوش نہ رہنے کا قارن یہ ہے تھا کہ وہ ہمیشہ اپنے گاؤں سے پریشان رہتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ یہ گاؤں ایک جنگل ہے اور وہ اس جنگل میں اکیلا رہتا ہے سمیہ کچھ اور بھی تھا تو اس کو یہ ایک سجھاؤ آیا کہ کیوں نہ اپنے سب کچھ بیچ کر شہر میں جا کر ایک آلی شہر گھر لے کر رہوں پھر کیا تھا اس کا ایک دوست شہر میں رہتا تھا اس نے فون کر کے اس کو بلائیا اور بولا دوست میں بھی اب شہر میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں پھر اس کے دوست نے پوچھا کیوں کسان نے بتایا کہ وہ ہے یہاں کی جنگلی سے پریشان ہو گیا ہے یہاں پر ناراستہ سہی ہے بارش ہونے پر یہاں پانی آ جاتا ہے جو تیج ہوا چلتی ہے تو گھر میں پیڑ کے پتے بھر جاتے ہیں اسی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں پھر کیا تھا اس کے دوست نے بولا کوئی بات نہیں میں بہت ہی جل تمہارا گھر بھی کو آ دوں گا ایسا بول کر وہ ہے شہر کو چلا گیا کچھ اور ٹائم بیتا اور ایک دن وہ ہے اکبار میں ایک وجہاپن دیکھا کہ ایک بھر ایک گھر بہت ہی سندر ہے اور اس پر لکھا ہے شہر کی بھیڑ بھاڑ سے دور پہاڑیوں سے گھیرے سندر پلیاورن میں اپنا گھر بنائیں یہ دیکھ اس کسان نے سوچا آج ہی اس گھر کی بکنگ کرتا ہوں اس نے جب اس فون نمبر کو دیکھا اور کول کیا تو اس نے دیکھا یہ فون نمبر اس کا ہی ہے اور یہ ہے وجہاپن اس کے گھر کا ہی ہے یہ سب دیکھ اس کو بہت ہی افسوس ہوا اور وہ ہے سمجھ گیا کہ وہ ہے اپنے سپنوں کی گھر کو میں ہی رہتا ہے دوستو اسی طرح ہمارے آپ کی جندگی میں بھی ہمارے آسپاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ہی جیون میں بہت سارے پروبلم ہیں ہم لوگوں کو ضرورت ہے اپنی سوچ کو بدلنے کی تو دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ ہے کہانی اچھی لگی ہو تو آنے والی کہانیوں کی نوٹیفیکشن پانے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنا